آج میں آپ کو بنانا پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی پر بنانا پلانٹ کو کیسے لگاتے ہیں کیسے کیر کرتے ہیں ان سب پر بات نہیں کروں گی بنانا پلانٹ کو لے کے کئی باتیں کہی جاتی ہیں بہت سارے باتیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بنانا پودے کو لگانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لگانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں باہر گھر کے باہر لگانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر کے پیچھے لگانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنانا پلانٹ کو گملے میں لگا سکتے ہیں چھوٹے پلانٹ کو لگا سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی نہیں لگانا چاہیے بنانا پلانٹ ہمیں بہت اصوب فل دیتا ہے گھر کے اندر لگانے سے ایسے تمام ساری باتیں ہیں آج اس پر بات کروں گی اور ویڈیو کے اندھ تک آپ کا یہ کنفیوزن جرور دور ہونے والا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ سے ہی پوچھنا چاہوں گے کہ اگر ایک کوئی پودھا ہے جو ہمیں کچھ دے رہا ہے تو وہ پودھا جو کیسے اصوب ہو سکتا ہے اور وہ بھی وہ پودھا جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس میں بھگوان واس کرتے ہیں ان کی پوجا کی جاتی ہے وشنو بھگوان کہتے ہیں کہ اس میں واس کرتے ہیں گرور برسپتی واس کرتے ہیں اور اس کو برسپتی کے دن پوجا کی جاتی ہے اتنی دھارمک مانیتا ہے لوگ سادھی بیاء کوئی بھی پوجا پارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیلے کے پودھے کو ہی لگایا جاتا ہے تو وہ ایک فل دینے والا پودھا ایک اسوب کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے واسطو سے جوڑتے ہیں ڈرائیا جاتا ہے کہ گھر کے اندر یہ پودھا نہیں رکھنا چاہیے اگر ہم اس پلانٹ کے بارے میں لوجیکلی سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارا اور آپ کا کنفیزن دور ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو دھرم کے پرتی جوڑ کر کے بھی اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی ہم اسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ پہلے لوگ کہتے تھے گروہ لوگ یا بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس پودھی کو گھر میں نہیں لگانا چاہیے اسوب فل دے گا تو اسوب فل دے گا اس بات کو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو نئی پیڑی ہے یا ہم جیسے کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسے کیوں نہیں لگانا چاہیے اس لیے انہیں درانے کے لیے اس بات کو بولا جاتا ہے کیونکہ وہ بات نہیں مانتے ہیں تو درا کر بولنے سے وہ سمجھ جاتے لیکن سچائی یہ ہے کہ بنانا کا پودھا اگر ہم گھر میں لگاتے ہیں تو وہ کافی جگہ لیتا ہے کیونکہ اس میں سے نئے نئے پودھے بہت سارے نکل آتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس میں بھگوان کا واس ہوتا ہے تو اگر نئے پودھے بہت سارے نکل جائیں گے تو وہ پودھے جو ہم کہاں رکھیں گے اسے فیک نہیں سکتے ہیں کیونکہ پیروں کے نیچے آئے گا اور اسے کہیں بھی ایسے جگہ پر نہیں ڈال سکتے ہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو لگایا ہی نہیں جانا چاہیے تاکہ اس کا غلط دروپیو گنا ہو جائے اور دوسرا کارند یہ ہوتا ہے کہ بنانا کا پودھا جو ہوتا ہے یا جڑ ہوتا ہے وہ کافی تھنڈک دینے والا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے اگر پودھے ہو جاتے ہیں تو کافی اس میں جھنڈ ہو جاتا ہے پودھوں کا کافی ایک فیلاو ہونے لگتا ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں سامپ آتا ہے سامپ کا واس ہوتا ہے لیکن یہ سچ بات ہے تھنڈک ہوتی ہے اور تھنڈک جہاں ہوگی وہاں ساپوں کو پسند تو ضرور آتا ہے کیونکہ وہ تھنڈی جگہ کھوچتے ہیں تو یہ مانیتہ غلط نہیں ہے لیکن اگر ہم اسی پودھے کو کم لگائیں گے ایک دو پودھے لگا رہے ہیں گملے میں لگا رہے ہیں اپنے سوک پورے کر رہے ہیں تو اس میں یہ دونوں سمجھ سے آئے نہیں ہوں گے ایک تو ساپ یا کوئی چیز آئی نہیں سکتا کیونکہ ایک دو پودھے لگائے ہوئے اور ایسی بھی اس کو تھنڈک یہاں پر نہیں ملنے والی ہے اور ٹیرس گارڈن ہمیشہ چھت پہ ہوتا ہے زیادہ تر انچائیوں پہ ہوتا ہے تو یہ تو پرابلہ ہمارا اپنے آپ ہی سولو ہو جائے گا دوسرا ہے کہ بہت سارے پودھے نکل جائیں گے تو ایسا نوبت ہی نہیں آتا ہے کہ گملے میں اتنے سارے پودھے کیسے نکل سکتے ہیں ایک دو پلانٹ اگر ایکسٹر نکل بھی چاہے تو اسے ہم کہیں پہ اچھی جگہ پہ ڈال دیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ڈالنا چاہیے تو اور نہیں تو چاہے تو آپ اپنے کمپوشٹ بین میں ڈال دیں یا پھر اسی سے آپ دوسرے پودھے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ریکوائرمنٹ تو ہوگی ایک پودھا سے دوسرے پودھے کی ایک پودھا اگر فل دے دیتا ہے تو دوسرے پودھے کی جرد پڑے گئی تو یہ سب نوبت آئے گا ہی نہیں تو ہم کیوں نہیں لگائے پودھے